بسم اللہ اکمان ایوہیم نوول ہے عشق تیرے نام ایپیسوڈ پن رات کی سیاہی حرصو پھیلی ہوئی تھی کیسے میں کسی کے چیخنے کی آواز سن کر وہ ایک دم ہر بڑھا کر اٹھی تھی آس پاس نظر ڈالی تو خود کو نرم بستر پر ہی پایا تھا ایک طویل سانس لے کر آگے بڑھ کر سائٹ لیمپ آنٹ جا اور گلاس میں پانی ڈال کر ایک ہی سانس میں گٹا گٹ پی گئے پردے برابر دیکھ کر اس نے ایک سکون بھرا سانس لیا اور جو ہی دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹنے لگی تھی کہ وہی آواز دوبارہ سے سنائی تھی اس بار وہ دوبترہ اڑتی جلدی جلدی پاؤں میں جوتے ڈالتی بیٹ سے اٹھی تھی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اب آوازیں واضح سنائی دینے لگی تھی تو وہ اصل بات سمجھتی اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھانے لگی وہ اندر داکھل ہوئی تو اس نے ایک دم دکھ سے آنکھیں میچ لی تھی جہاں تائیو تایا ابو سمیت گھر کے باقی افراد بھی اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے پر وہ کابو میں نہیں آ رہی تھی آپی وہ ایک دم آنکھوں میں آنسو لیے اس کی جانب بڑھنے لگی تھی کہ وہ ایک دم پیچھے ہوتی بیٹ کے سیڑے سے ٹکرائی تھی نہیں میرے قریب مت آنا وہ ہاں وہ تمہیں بھی نقصان پہنچائے گا دور ہو جاؤ مجھ سے آپ سب دور ہو جائیں ورنہ مار ڈالے گا وہ وہ ایک دم ہزیانی انداز میں چیگتی اپنا سر دیوار سے مارنے لگی تھی میری پھول سی بچی میری جان کیا حال کر لیا تُو نے اپنا ہڈیوں کا ڈھیر بھن گئی ہے تُو وہ آپ بڑھتی ایک دم رونے لگ گئی سکون کا ایک پل نہیں میری بچی کو جانے کون بد وقت ہے جسے خدا کا خوف نہیں یہ بورا فیل تو خود ہی اس کے موں کو آئے گا گارت کرے اس انسان کو جو تیرے ساتھ کی سب کر رہا ہاں میری بد دعا ہے ہاں بالکل میرے اللہ کی پکڑ پہت سکت ہے وہ اب اس کے جانب بڑھتی خود بھی چیک چیک کر دعائیاں اور بد دعائیں دے رہی تھی اور انہیں دیکھ کر باقی سب بھی دکھ اور تکلیف سے اپنے آنسو بھائے جا رہے تھے کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا سوائے اللہ سے دعا اور مدد مانگنے کے وہ اب چیکتے چیکتے ایک دم بیٹ پر ڈھہ گئی تھی سب بھی تابع سے اس کی جانب بڑے تھے کہ تائی جان اونچی آواز میں بولی میرے شہجیل کو اٹھاؤ او کوئی جلدی کرو اسے ہسپتال لے کے جانا ہوگا فوراں وہ اس کا موتھپ تپاتی ہے شال کی جانب بھی دیکھتی بولی تھی تو وہ ایک دم دروازے سے ہٹتی شہجیل خان کے کمرے کی جانب بھاگی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں اسے لیے شہجیل کی گاری شہر کی جانب روان دھوان تھی اور پیچھے خان حویلی میں دروازہ سے ٹیک لگائے آنسو پہنچتی یہ شال بھی اس کی سلامتی کی دعائیں کرنے لگی گاری دول اڑاتی پکی سڑک پر فراتے بڑھ رہی تھی اور اس میں بیٹھے دونوں بھائی اپنی باتوں اور شگر مستی میں اپنی منزل کی جانب گامزن تھے بازل بھائی ویسے اس دفعہ بہنام کی شکل دیکھنے والی ہوگی وہ مضبوطی سے سٹیرنگ پر ہاتھ جمعے گاری چلاتا بولا آہا آچھا وہ کیوں بازل ہنسکریس کی جانب دیکھتا سوالیاں نگاہوں سے دیکھتا بولا پچھلی بار ہماری روانگی کا وقت آپ بھول گئے شاید جب چھوٹے بچوں کی طرح رو رو کر ساتھ چلنے کا بول رہا تھا اور آپ ہی نے اسے جلدی آنے کا بولا تھا اور اب دیکھیں ہم دو مہینے بات شکل دکھائیں گے تو اس نے تو بات ہی نہیں کرنی ہم سے روٹی حسینہ کا رول پلے کرے گا آج وہ مجھے یقین ہے وہ بھی ہنستے ہوئے اس کی جانب دیکھتا یاد دلا رہا تھا ارے میرے شیئر ڈانٹ پری روٹی حسینہ بس ایک ویڈیو گیم کی مار ہے ایسے زور سے آ کر جب بھی ڈالے گا میرا لال کے ساری نراز کی بھول جائے گی بہنام کا ویڈیو گیم سے انتہا کر لگاؤ تھا جس سے وہ دونوں بہت اچھے سے واقع تھے اور ہر بار ان کی شہر کروانگی پر اس کی یہی فرمائش ہوتی تھی بازل کی بات پر ابتحاد شاہ کا ایک زوردار کہکہ گاڑی میں گون جاتا سید بازل شاہ کے لیے ایک بھائی شیئر تھا تھا دوسرا اس کا لہ دونوں بھائیوں میں اس کی جان بستی تھی یہی وجہ تھی کہ ان تینوں کے درمیان کبھی کوئی لڑائی یا جگڑے کی نوبت نہیں آتی تھی سید بازل شاہ اور سید ابتحاد شاہ کے درمیان کیونکہ صرف ایک سال کا ہی فرق تھا تو وہ بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین دوست بھی تھے اور سید بہنام شاہ ان دونوں کا چھوٹا اور سب سے لارلہ بھائی تھا ویسے کسی اور کو بھی حویلی میں آپ کا بڑا انتظار ہوگا بس اب میں بابا جان سے بات کروں گا کہ یہ انتظار ختم کریں ابتحاج اس کی جان اب ایک نظر دیکھتا شوک لہجے میں بولا آہا میری شادی کی بات تو کرے گا اور پھر تیری شادی کی بات میں کرلوں گا حساب برابر وہ بھی اسے تنگ کرنے کا ارادہ کیے بولا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور نہ آپ ایسا کریں گے آئینو بھی آپ کی بات تو بچپن سے تیہ ہے نہ جبکہ میرے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ابھی فیلحال یہ بات کرنا قبل از وقت ہوگا وہ ایک دم سنزیدہ ہوتا بولا بازل شاہ کی منگنی بچپن میں ہی اپنی تایا ذات اسوا شاہ سے تیہ تھی اور دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے ہر بار کی طرح ان کے آنے پر اپنی کمرے کی کھڑکی کھولے اسے چھپ چھپ کر دیکھتی اسوا اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ہر بار یہ منظر دیکھ کر جیسے سائی تھکن بول جاتا تھا کیونکہ بازل شاہ کے سامنے آنے پر وہ ہمیشہ شرما کر بھاگ جاتی تھی تب ہی اپتہاج اسے اس بات کو لے کر ہمیشہ چھیڑتا تھا اور وہ بس مسکرا دیا کرتا تھا ارے میرے شیر تو سنجیدہ ہی ہو گیا تیرے لیے تو کوئی شیر نہیں دھوننی پڑے گی جو میرے بھائی کی ٹکر کی ہو ایسی ویسی سے تھوڑی نہ کر دیں گے وہ اس کے کندے کو تھپ تھپاتا پیار سے بولا تھا آہا آہ ایسی شیر نہیں ملنا مشکل ہے ہاں پر کوشش کی جا سکتی ہے وہ ایک آنکھ دباتا ہنس کر بولا تھا چل پھر کوشش کر لی تیرا بھائی ہر قدم پر تجھے اپنے ساتھ ملے گا وہ اسے پیار سے دیکھتا بولا آئینو آپ کو بتانی کی ضرورت نہیں اب تہاج نے جو سے اس کی گود میں دھرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا اور پھر ڈرائیوینگ کی جانمت وجہ ہو گیا تھا تو وہ بھی مسکراتا سامنے دیکھنے لگا جہاں گاڑی اپک کی سڑک روس کر کے کچھے رستوں پر واندھوان سر سبز کھیتوں کو پیچھے چھوڑے جا رہی تھی ان دونوں کی آنے کی خبر بازل شاہ نے صبح ہی شاہ حویلی فون کر کے دے دی تھی جو ہمیشہ کی طرح ان دو سپوتوں کی آمد پر جیسے جگمگا اٹھتی تھی وہ نماز ادا کر کے فارغی ہوئی تھی کہ کمرے میں ذرکہ بھی داکل ہوئی تھی وہ فوراً ان کی جانب بڑھتی ان کے گلے جا لگی میری بچے پریشان نہیں ہو اشبہ بیٹی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے اب سکون آور انجیکشن کی وجہ سے سو رہی ہے وہ اس کی پیر تھپ تھپاتی بولی تھی بی بی جان اشبہ آپی کو اس حالت میں نہیں دیکھا جاتا دل پھڑتا ہے میرا ماما بابا کے بعد ایک وہی تو تھی جو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں اور اب وہ بھی کس حالت میں ہے وہ شدر سے رو دی تھی اللہ جانے کس غزب کی نظر لگ گئی خان حویلی کو ایک کے بعد ایک دکھ سمجھ نہیں آتی کون دشمن ہے جو اشبہ بیٹی کے ساتھ یہ سب کر رہا ہے وہ دکھ بری سانس خارج کرتی بولی تھی تو یہ شال ان سے الگ ہوتی بیٹ پر ٹک گئی تھی اور میں تمہاری ماں کی طرح ہی ہوں میری بیٹی تمہیں یوں روتا دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے اور ویسے بھی میری بیٹی تم تو بہت بہادر ہونا خود کو مضبوط بناو یوں ہر وقت خود کو عذیت میں مت ڈالی رکھو جس سے مجھے بھی دکھ ہوتا ہے وہ ان کے کندے پر ہاتھ رکھتی بیار سے بولی تھی چلو اٹھو مو ساف کرو اور نیچے چلو آدھا جان تمہیں کھانے کی ٹیبل پر بھلا رہے ہیں تو وہ سر ہلاتی اٹھی تھی ذرکہ بھی ان کے کمرے کے پردے پیچھے کرتی اس کے دھونے والے کپڑے لیے باہر نکل گئی تھی اس نے جلدی جلدی مو پر چھینٹے مارے اور پوشٹرون کا درازہ بند کرتی کمرے سے باہر نکل گئی شاہ ویلی میں ان کا استقبال ہمیشہ کی طرح ہی بہت شہانہ ہوا تھا سید باسد شاہ بھی اپنے دونوں جوانوں کو دو مہینے کے بعد دیکھ کر جیسے جی اٹھے تھے تب ہی دونوں بازو بارک کے ان دونوں کو سینے سے لگا کتنے ہی دیر کھڑے رہے تھے اب ہماری باری بھی آنے دیں گے سائی شہانہ بیگم ان کی جانب دیکھتی مسکرا کر بولی جو دونوں کو بھینچے کھڑے تھے ارے کیوں نہیں آپ تو ان کی مات جائیں ہیں میں تو بس اپنے سینے کو ٹھنٹ پہنچا رہا تھا اتنے دنوں بعد آج آنکھوں کو سکون ملا وہ باری باری ان دونوں کے کندوں پر ہاتھ پھیرتے الگ ہوئے تھے تو شہانہ بیگم بھی فوراں آگے بڑھتے دونوں کو پیار کرتی ملنے لگے پھر باری باری گھر کے باقی افراد بھی وقفے وقفے سے انہیں ملنے کے لئے آگے بڑھتے رہے تھے سید باست شاید بہت ہی پیار اور محبت کرنے والے نرم دل انسان تھے وہ اپنے بیٹوں میں تو ان کی جان بستی تھی آج کل گاؤں کے حالات بھی نہ سازگار تھے آئے دن کوئی نہ کوئی جگڑہ فساد تو جیسے عام ہو گیا تھا اور انہی جگڑوں کو لیے بات کا تلوگارت تک جا پہنچتی تھی تب ہی وہ چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے گاؤں کی فضاء اور اس محول سے دور ہی رہیں بے شک وہ رسم و رواج کو ماننے والے انسان تھے انہوں نے اپنے اولاد کو ہر اچھے برے کی تمیز تحزیب بھی سکھائی تھی اور اپنے علاقے کے رسم و رواج اور قدروں سے اچھی طرح واقف تھے نہ ہی ان کے بابا کو لڑائی جگڑوں سے لگاؤ تھا اور نہ ہی ان کے سبوتوں کو پر کبھی کبھی ان گاؤں کی لڑائی جگڑوں میں دکھر اندازی کرنی پڑتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی بات خون خرابے اور جانی نقصان پر نہیں لانا چاہتے تھے اسی وجہ سے ان کی اولاد تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گاؤں کے ہر مسائل میں اٹھتی بیٹھتی تھی اور دونوں جانب کی بات سن کر بہتر مشورہ دینے کی کوشش کرتی تھی ویسے بھی ان دونوں کے لئے اپنے بابا کی ہر بات خلفی آخر کا درجہ رکھتی تھی